آپ لوگ آرمی ڈاکٹرز بن سکتے ہوئے ہیں ایسا آرمی کپٹن ڈاکٹرز اور اس کے لیے سیورل ویس آلموش پانچ پروسسسز ہیں جس سے آپ لوگ آرمی کپٹن ڈاکٹرز بنتے ہیں بہت سارے چوٹنز اپنے مائن میں یہ چیز رکھی ہوئے ہیں کہ صرف آرمی میڈکل کالیگ یا نیشنل یونیورسٹی آف میڈکل سائنسز سے پڑھ کے ہی آپ آرمی ڈاکٹرز بن سکتے ہو تو ایسا ہرگز نہیں ہے there are lot of several ways بہت سارے مزید ایسے طریقے کا رہے ہیں جس سے آپ لوگ آرمی ڈاکٹرز بن سکتے ہیں وہ ساری details وہ ساری تفصیلات آپ کو ملیں گی آج کس ویڈیو میں there are five ways by which you can become آرمی ڈاکٹرز آفر FSC pre-medical 60% نمبر آپ کے ہونے چاہیے اس کے لیے admission in AMC is not compulsory admission ہونا ضروری نہیں ہے نمز کا test test کے جو نمبر ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے complete explanations میں آپ کو آج کس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے آرمی ڈاکٹرز بن سکتے ہیں without آرمی ڈاکٹرز بن سکتے ہیں students انتہائی important ویڈیو ہے لیکن ویڈیو start کرنے سے پہلے ویڈیو کو like کریں اور ہمارے education and happiness youtube چنل کو subscribe کریں میں آپ کو ایک important news بتاؤں گا جب آپ لوگ education and happiness youtube چنل کو widget کریں گے ہمارے home page کو تو سب سے down پہ جہاں پہ میں نے ایک red tag لگایا ہے یہاں پہ لکھا ہوئے how females become army doctors students آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ lot of different videos available ہیں آپ کے especially female students کے لیے کہ وہ کس طرح سے آرمی کو join کر سکتے ہیں یا آرمی captain ڈاکٹرز کیسے بن سکتی ہے تو آپ نے simply education happiness youtube چنل کو subscribe کرنا ہے subscribe کے بعد home page پہ جانا ہے وہاں پہ ایک play list کی option ہوگی جہاں پہ لکھا ہوئے how females become army doctors تو جیسے students آپ کلک کریں کہ وہاں پہ آپ کو مختلف ویڈیوز ملیں گی ان ویڈیوز کو دیکھ کے بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اس title کی explanations مل سکتی ہے start کرتے ہیں اپنی آج کی اس main ویڈیو کا main part سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لوگ ان اپنے mind میں یاد رکھنا ہے کہ captain بننے کے سب سے آسان طریقے جو سب سے common processes ہیں وہ آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں especially females کے لیے ویڈیو females یہ سمجھتی ہیں کہ وہ لوگ آرمی کو join نہیں کر سکتی ہیں اسپیشلی وہ captain ڈاکٹر نہیں بن سکتی ہے ایسا بلکل نہیں ہے حل حمدول اللہ پاکستان آرمی میں سب سے زیادہ جو females جو captain ڈاکٹرز ہیں وہ تعداد females کیا females کی بہت زیادہ seats ہیں بہت زیادہ eligibility ان سے بہت زیادہ several ways سا آرمی join کرنے گا وہ سارے طریقے کر رہے ہیں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے آرمی medical corps آرمی medical corps basically وہ branch جس میں females جاتی ہیں ٹھیک ہے آرمی uniform پہنتی ہیں وہ serve کرتی ہیں ایسا آرمی doctors اب میں آپ کو بسیکلی ایک آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایڈ دکھاتا ہوں process official ایڈ دکھاتا ہوں اس ایڈ کے اندر سارے eligibility criteria آپ لوگ کی physical standards آپ لوگ کی height weight age اس سارے details mention ہوں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے ایک تو بات اپنے mind پر یاد رکھنی ہے کہ آرمی medical corps ضروری نہیں ہے numbs کا test آپ لوگ کا ضروری نہیں ہے simply female جو اچھا ہے after fse pre medical army کیسے join کر سکتی ہیں وہ ہمیں آپ کو بھی details دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے basically ایک official ad جس میں لکھا ہوا ہے کہ join army as a captain major through short service regular commission regular commission اس کو بولا جاتا ہے ssrc اس کی ساری inductions وہ ساری details ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو پہ اسی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے students آپ نے rules دیکھنے ہیں marital status ہے یا آپ کو single ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ married نہ ہو اور اس کے علاوات nationality آپ کی پاکستانی ہونے چاہیے especially اگر آپ ازاد کشمیر province ہیں تو آپ لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں physical standards students اس میں physical standards جو اگر female ہے تو female کی height جو انس ہے وہ almost 5 feet سے زیادہ ہونی چاہیے اور اگر male candidate ہے تو اس کی 5 feet and 4 inch ہونی چاہیے یہ آپ کے heights کے standard بتا رہا ہوں اب کون سے students apply نہیں کر سکتے وہ females وہ male جو already pma یا ISSB سے rejected ہیں ٹھیک ہے وہ join نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر وہ کوئی بھی student جو انس ہے کسی بھی school یا college سے dismiss کیا گیا ہے because of this discipline وہ بھی apply نہیں کر سکتے اگر آپ medically unfit ہو اگر آپ کوئی disability ہے آپ پھر بھی apply نہیں کر سکتے یہ ineligibility اب apply کیسے کرنے students apply کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی registration کروانی ہے through internet جیسی آپ registration کر لیں گے اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے سارا process آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں screen کے سامنے mentioned ہے پھر آپ لوگ کو ایک role number slip دی جاتی ہے آپ کے initial test کے لیے documents کون کون سے attach کرنے students سب سے پہلے آپ یہ bond پڑھ لیں bond basically یہ ہوتا ہے کہ اتنے سال آپ نے آرمی کے ساتھ serve کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے سب سے پہلے آپ کا written test ہوگا intelligence test ہوگا personality test ہوگا different قسم کے test ہوں گے آپ کے females کے خواتین کی بات کرو جو اور بھی doctor بننا چاہتی ہیں جب وہ apply کر دیں گے different test ہوں گے اس کے بعد آپ کا training period کتنے ہیں 22 weeks آپ کو گزارنے پڑھیں گے پاکستان military academy جو کیاپٹ آباد میں ہے ٹھیک ہے آپ کو وہاں پہ 22 weeks آپ کے spend کرنے پڑھیں گے جہاں پہ آپ کو training دی جاتی ہے physical training دی جاتی ہے females کو وہی training دی جاتی ہے جو male کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ documents کون کون سے ہوں گے آپ نے اپنے original set of care جس میں metric fsc سارے وغیرہ ٹھیک ہے پھر اپنی photograph اور bond آپ کو 7 سال کے لیے bond کرنا پڑتا ہے آرمی کو کہ ہم 7 years تک جونس ہے آرمی کو نہیں چھوڑیں گے after completion of training کیونکہ جب آپ کو اتنا آرمی خود train کرواتی ہے تو آرمی آپ سے یہ بھی چاہتی ہے کہ آپ 7 years تک ان کو serve کریں ٹھیک ہے students اب اس کے علاوہ آرمی کی uniform کون پہنت ہے آرمی کی uniform students ہر male ہر female جو cmh یا amc یہاں پہ job کر رہا ہے وہ آرمی کی uniform پہنت سکتے ہیں especially female جونس ہے اگر وہ armed forces nursing service سے select ہوئی ہیں ان کو تو ساری live آرمی کی uniform پہنی پڑتی ہے اگر آپ ایسا ہے medical officer select ہوئے ہو تو آپ کو جونس ہوتے وہ آپ کی depend کرتا آپ civilian کپڑے بھی پہن سکتے ہو آرمی کی uniform بھی پہن سکتے ہو different طریقے کا آرہا ہے میں آپ کو اور طریقہ بتاتا ہوں afns ہو گیا afns کے علاوہ students دوسرا ہوتا ہے emos کی emos یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پڑھتے آپ کسی دوسرے private medical college میں پڑھتے ہو after completion of your mpbs اور bds from any other medical college آپ پھر بھی آرمی کو join کر سکتے ہو میں پھر repeat کروں students emos نہیں آپ اگر کسی بھی دوسرے government بلکہ کسی بھی private medical college میں بھی پڑھ لو آپ کے پاس صرف اگر mpbs bds degree ہے تو آپ پھر بھی اپنے آرمی کو select کر سکتے ہو آرمی کا carrier اپنا بنا سکتے ہو ٹھیک ہے جس میں آپ کو پورا 14 year آرمی کو سرف کرنا پڑتا ہے ایسا captain doctors اور آپ کا وہی respect ہوتی جو ایک amc student کی respect ہوتی ہے اس کے لئے students آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک official ladder جس میں لکھا ہوئے آپ کے سامنے لکھا ہے join پاکستان آرمی ایسا captain major through ssrc یہ male candidates کے لئے بھی ہے اور females کے لئے بھی ہے خواتین کے لئے بھی ہے تو آپ students یہ اپنے mind میں رکھیں especially females have open opportunity golden opportunity کہ وہ آرمی کو join کر سکتے ہیں ایسا captain doctor different ways afns mos gdmos ssrc ssrc میں نے سکتے ہیں like fcps part one part two کرتے ہیں تو آپ کو major rank دیا جاتا ہے آپ different opportunities ہیں اگر آپ select ہو جاتے ہو ھیک ہے آپ to join میں یہ ہی ہے کہ آپ simply online apply کرنے آپ return test ہوں گے پھر training ہوگی پھر آپ کو job دی جاتی ہے پھر آپ آگے کیا سا دی جاتی ہے سالنے کے ساتھ آپ سکیل دیا جات ہے آپ ساری سرویس جو ایک common officer دی جاتی ہیں like living expenses آپ گھر آپ can't رہائش ساری opportunities آپ اپ select ہوتے ہیں ایسا آرمی doctors اس کے علاوہ اگر آپ چھوڑ بھی سکتے لیکن آپ 14 years پہلے born کو sign گنا پڑتا ہے اس obstacles وہی training جو ایک male candidate کے دی جاتی آپ پورا serve کرنا پڑتا پورا آپ time دی پڑتا پھر after training آپ اپ 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 جاتی 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 ساری سرویس ساپلوں کو دی جاتی ہیں تو خیر جسی طرح آپ شور سرویس کمیشن تھا جو جو بھی اپ کی آتی ہیں اب جو بھی jobs آئیں گی وہ سب سے پہلے ایڈوکیشن ہیپینس یوٹیوب چیلن یہاں پہ اپلوڈ کرے گا تو آپ لوگ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے ہر اپورٹن ویڈیو جس میں ہم بتائیں گے جو فیر میل سے آرمی ایر فورس کو کیسے جو کر سکتے ہیں اللہ حافظ